بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا تو اس کا انجام کیا ہوگا ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے مو موڑا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلالے ہم بھی دوزق کے فرستوں کو بلائیں گے دیکھو اس کا کہاں نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے موسیقی موسیقی